آپ لوگوں نے اس گاڑی کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری پوسٹ ویڈیوز لازمی دیکھی ہوں گی اور بہت سارے ہمارے اعباب جیمو اس کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ گاڑی پاکستان کے اندر لانچ ہو اور ہم اس گاڑی کو سب سے پہلے حاصل کریں کیونکہ ہم ایک سادہ قوم ہے لکیر کی فقیر ہے ہم لوگ بات کی تہہ تک نہیں جاتے ہیں صرف دیکھتے ہیں کہ جی کیا لوگ باز کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں پرکتے کہ جو کہنے والا بات کر رہا ہے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اب اس گاڑی کی سوشل میڈیا کے اوپر ٹرنڈنگ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اس گاڑی کی قیمت اور جو قیمت بتائی جاتی ہے وہ ایک سے دو لاکھ کے اندر بتائی جاتی ہے کہ اتنے میں آپ کو یہ گاڑی جیوو مل جائیں گی تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی اسی کنفیوجنز کو دور کرنے والا ہوں کہ آیا یہ جو گاڑی ہے مینی ایس یووی پاکستان کے اندر کب آنے والی ہے اس کے بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے اور آیا واقعی یہ گاڑی دو لاکھ کے اندر ہمیں مل جائے گی جو کہ آج کی جاتے وقت کے اندر ہمیں ایک بائک بھی دو لاکھ کے نہیں ملتی تو یہ گاڑی ہمیں کیسے دو لاکھ کے اندر ملے گی ملیں گے آپ کو تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکی ویورس میرا نام ہے علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل آپ لوگوں نے لازمی اس منی ایس یووی کے بارے میں سنا ہوگا اس بارے میں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں جو بھی ویڈیوز آپ لوگ ہیں پچرز آپ میکسیمم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ اس ایک گاڑی کا مارڈل ہے یہ ایک چائنیز کمپنی جس کے نام ہے زویٹی اور اس کا ایک مارڈل ہے ای دو سو ای وی جو کہ ایک الیکٹرک گاڑی ہے اور یہاں پہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ ڈیٹھ سو کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے جا سکتی ہے اور یہ فل چارج کے اوپر جو ہے وہ دو سو بیس کلومیٹر اس کی رینج ہے اور کافی ساری چیزیں اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں کیونکہ ان کا ایک وفد آیا تھا مارچ آٹھ دو ہزار سولہ میں پاک فیل اس پرائے پوسٹ لگائی تھی لیکن انفارچونیٹلی اس چیز کو بہت زیادہ آگے نہیں لے جائے گیا اس کے اوپر کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو پائی یہ ایک ہی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے بعد کوئی نیکس میٹنگ نہیں ہو پائے بہت زیادہ لوگ جو آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ساری چیزیں ڈن ہو چکی ہیں لوکیشن بھی وہ بتا رہے ہیں جب وہ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ جائے گا لیکن حقیقت سے یہ بہت دور ہے لیکن جو سب سے بڑی اور مین چیز ہے جو کہ لوگوں کے انٹرس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کار کی پرائیس اب دیکھیں یہ پاک فیل کا آرٹیکل ہے میں آپ کو پرائیس کا پروف بھی دکھاؤں گا یہ گاڑی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اور یہاں پہ انہوں نے واضح لکھ ہوا ہے کہ یہ پرائیس ٹیگ آ جاتا ہے سیونٹی تھاؤزڑ یوان کا یہ آج سے تقریباً کتنے سال پہلے کا آرٹیکل ہے دو ہزار سولانگی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اس گاڑی کی پرائیس یا وہ یہاں پہ منچن کی گئی دی گیارہ لاکھ روپے جو کہ اگر آپ آج دیکھیں تو میرے خیال میں بیس لاکھ سامتنگ میں بنے گی اور اگر وہ پاکستان میں آتی ہے تو اس میں ٹیکسس کتنے لگیں گے یہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ باہر سے جو گاڑی امپورٹ ہوتی ہے اتنی اس گاڑی کی قیمت نہیں ہوتی جتنے اس کی اوپر ٹیکسس لگا دیے جاتے ہیں ایک اور گاڑی کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی جو کہ چائنیز مینی ای وی یعنی کہ الیکٹرک وحیقل ہے جو کہ ٹو ڈورز میں بھی آ رہی تھی اور فور ڈورز میں بھی آ رہی تھی یہ گاڑی بھی بڑی کمال تھی اس گاڑی کی جو پرائس رینج کی بات ہو رہی تھی وہ تقریباً چھ لاکھ سے لے کے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ یا نو لاکھ کے آس پاس تھی یہ اٹھارہ اکتوبر کی بات ہے لیکن اب اس گاڑی کی بھی چائنیز مارکیٹ کے اندر جائے وہ چودہ سے پندر لاکھ کے آس پاس ہو چکی ہے اور اس گاڑی میں بھی کچھ خصوصیات تھی جو کہ واقعی بڑی کمال تھی یعنی کہ تیرہ کیوی ایچ کی بیٹری تھی الیکٹرک موٹر تھی اس کے اندر ایک سو ستر کلومیٹر کی رین تھی ہارس پاور اتنی تھی اس کے بعد میکسیم سپیڈ ہنڈرڈ کلومیٹر تھی اے بی اس پریک سسٹم پرائشر مونیٹرک سسٹم ریئر پارکنگ سینسر پاور وینڈو ائر کنڈیشنر اور اے سٹیرو سسٹم تک بھی کافی چیزیں یہاں پہ موجود تھی اور اس حوالے سے جاوید افریدی جو کہ پشاور زلوی کے آنر بھی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا یہ ایک سال پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں بلکہ یہ دو سال پہلے یعنی مارچ دو ہزار اکیس کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میری کوشش ہے کہ اس کو میں پاکستان کے اندر لے کیا ہوں لیکن انفارسنیلٹی یہ ایک بات ٹویٹ تک ہی محدود رہی اس سے آگے اس پر بھی پیش رفت نہ ہو سکی لوگوں کا غیب ہے کہ جی پاکستان کے اندر اگر یہ آ جاتی ہے تو یہ پاکستان کے ایڈر موٹر سائیکل مافیا ہے یعنی جو جوسری گاڑیاں ہیں وہ اس کو پاکستان میں آنے ہی نہیں دیں گے لیکن بات یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جتنی آپ گاڑی کی پرائز سوچ کے بیٹے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمیں ڈیڑھ سے دو لاکھ کے اندر مل جائے گی تو میرے بھائی اتنے میں تو ون ٹو فائف بھی اج کل نہیں مل رہا ہے تو یہ گاڑی آپ کو کیسے مل جائے گی وہ بھی فور ویلز یہ آپ سوچئے گوی میں کم از کم جائے وہ یا ون میلین کے آس پاس آپ کو پڑے گی تو میرے خیال میں یہ ایک سوچ سے کافی زیادہ پرائز ہے اگر آپ علی بابا ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں تو میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ چائنیز کی منی ایس او ویس کار جو کی ہول سیل کے اندر آپ کو بتا جاتی ہیں تو یہاں پہ کسی بھی گاڑی کی کیم کی بج ہے وہ آپ کو ایک سے ڈیٹ دو لاکھ کے اندر نہیں دتا رہے گی سب گاڑی کی مجھے وہ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کے اندر دتا رہے گی جیسے کہ یہ ایک دو سیٹر گاڑی ہے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو سیٹر گاڑی ہے یہ بھی ایک ازم کی اور اس کے بھی پرائز جب وہ تین دہزار ڈالر سے سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ آج کے دور پر پاکستانی رپیس کے اندر تقریبا تقریبا جب وہ ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے کی بڑھتی ہے اور اگر وہ پاکستان کے اندر آتی ہے تو اس میں ٹیکسیس لگیں گے اور ٹیکسیس جب لگتے ہیں تو پھر گاڑی کی کیموٹج ہے وہ بہت زیادہ ہائپ کر جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آرڈر کرنا ہے تو یہاں پہ آپ علیبابا.com پہ آ جاگے آرڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک پیس نہیں آپ کو ایک پیس بھی یہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں کچھ یہاں پہ سیلڈر ایسے ہیں جن کی گاڑی آپ ایک پیس بھی یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں لیکن پاکستان ملانے کے بعد آپ کو اس کا نمبر لگوانا ہوگا اس کے ٹیکسیس ادا کرنے ہوں گے تو وہ آ جا کے آپ کو میں آپ کوئی پرائس نہیں بتاؤں گا لیکن ایک راؤنڈ فگر ہے کہ چودہ سے پدرہ لاکھ یہ آپ کو پڑے گی تو اتنے میں تو آپ ایک اچھی گاڑی پاکستان میں بھی لے سکتے ہیں کوئی سیکنڈر لے سکتے ہیں بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ الیکٹرک وہیکل ہے لیکن الیکٹرک وہیکل کے حوال سے پاکستان ابھی بہت دور ہے اس کو ابھی بڑا امپروو ہونا ہے کیونکہ الیکٹرک سسٹم ہمارا ابھی کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایک آر چارجنگ سسٹم ہے لاہور اسلامباد کے اندر کوئی بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں ابھی ہم ان الیکٹرک وہیکل سے بڑے دور ہیں ابھی تو ہم پیٹرول نہیں میرنا تو الیکٹر وہیکل تو بڑی دور کی بات بارلے کنفیوزن تھی جو ہمارے لوگوں کے اندر بڑی ابوت آپ سے پھلائی جا رہی ہے روز کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جی اب آج آرہی ہے گاڑی کل آرہی ہے پرسو لانچ ہو رہی ہے تو یہ کبھی فیلالبیس کا کوئی چانس نظر نہیں آرہا دور دور تک پاکستان میں لانچ ہونے کے حوالے سے اگر کوئی ایسا سین بنتا ہے یا کوئی ایسی پازیسٹیف اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو اسی چینل پہ ایک تفصیل ویڈیو کے ساتھ مل جائے گی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جو سچائی اور حقائق پر ممنی اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتے رہیں ویڈیو دینے کے لیے بہت شکریہ